جمعہ کے دن جو ہے وہ دعا کرنا وہی بات جو پہلے آئی ہے اس کو مزید انہوں نے کھول دیا ایک تو پہلی چیز ہے جمعہ کے دن کی فضیلت دوسری جمعہ کے دن دعا کرنا حیرت عبداللہ بن سلام سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو میں نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ اللہ کی کتاب میں ایک گھڑی کا تذکرہ ہے اور وہ گھڑی جمعہ والی دن ہے ان کی مراد تورات ہوگی چونکہ وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے تو اس گھڑی میں جب بندہ مومن اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ریسپانس کیا حیرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے تو ان کی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ریسپانس کرتے ہیں کہا کہ گھڑی نہیں بلکہ یوں کہو بازہ سا یعنی گھڑی کا بھی کچھ حصہ یعنی بہت مختصر ٹائم ہے ایک گھڑی بھی نہیں ہے گھڑی کے بارے میں اختلاف ہے کہ گھڑی کیسے کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ایک گھنٹے کو کہتے ہیں اب جدید عربی میں بھی سا سے مراد ایک گھنٹہ لیا جاتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بیس سے پچیس منٹ بارال جتنا لیا جائے تو اس کا بعد حصہ یعنی وہ تھوڑا سا وقت ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ کیا یہ نماز کی گھڑی نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب بندہ مومن نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نا تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ کنورسیشن ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جمعہ والے دن ایک گھڑی ہے جس میں بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو لازمان قبول کرتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تفسرہ کرتے کہا کہ وہ گھڑی دن کے آخر میں ہے تو اس پہ جو ہے وہ یہ کمنٹ آیا کہ اگر وہ دن کے آخر میں ہے تو یہ بات بھی تو موجود ہے کہ وہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں نماز کے انتظار میں جو ہے وہ بھی نماز کی حالت میں ہے اب آسما نے دن کے جو آخری گھڑی ہوتی ہے اثر کے بعد ہے نا مغرب کے قریب اب اس میں تو کوئی نماز نہیں ہے ویسی نماز مقروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ وہ دن کی آخری گھڑی ہے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ وہ جس میں دعا قبول وہ دن کی آخری گھڑی ہے جمعہ کے دن کی آخری گھڑی تو وہ مغرب کے قریب بنتی ہے تو اس پہ یہ تفسرہ کیا گیا کہ یہ بات ملتی ہے کہ اس میں بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نماز کے انتظار میں ہے نا تو وہ بھی حالت نماز میں ہیں یعنی وہ مغرب کی نماز کے انتظار میں ہے نا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اثر کے بعد بیٹھا ہے اور مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اب اس میں درمیان میں اس کے لیے غالب امکان ہے کہ وہ وہ گھڑی پا لیتا ہے تو اس لیے جمعہ والے دن اثر سے لے کے مغرب تک اس کا احتمام کرنا چاہیے اس گھڑی کو تلاش کرنے کی سوال یہ ہے کہ وہ دعا کی جو قبولیت ہوگی اس کی وہی تین صورتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے جو ہم نے نہیں یہ وہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیں گے اسی طرح قبول ہوگی ہاں اسی طرح قبول کریں گے بلکل اسی طرح سے حرت ابو صحیح خدری سے اور حرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے بندہ مسلم اس میں اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے بشرت ہے کہ وہ خیر کا ہو اللہ وہ اسے دے دیتے ہیں وہی چیز اسے دے دیتے ہیں اللہ آتاہو ایہ جو اس نے سوال کیا وہی اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں بشرت یہ ہے کہ شر نہ مانگے خیر مانگے اللہ سے وہی یہ بات اللہ سے اور وہ گھڑی کیا ہے اثر کے بعد یہ امکان تو ہو سکتا ہے کہ بندہ بعض اوقات یہ تو آتا ہے کہ جی اللہ سے شر مانگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس کو شر نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے ہوتا ہے باز اوقات چونکہ فوری طور پر بندے کو لگتا ہے کہ یہ شر نہیں ہے بعد میں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ شر ہی تھا جو اللہ سے مانگا مال ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے یعنی اس کے اعتبار سے وہ شر مال فی نفسی شر نہیں ہے تو ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز باز اوقات نعمت اس کے لئے شر بن سکتی ہے ساپی اثر کے بعد مزندی رک جانا چاہیے گی جمعہ رہی کا مزندی رک جانا چاہیے گا ہاں اثر کے بعد جمعہ والے دن مسجد میں رک جائیں مغرب تک وہاں بیٹھیں تو مغرب کے قریب قریب جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے مغرب سے بس وہ آدھا گھنٹہ دعا ہی کریں تو انشاءاللہ سے قبول ہوگی جو بھی اللہ سے مانگیں تو جب مانگنا یقین کے ساتھ مانگنا ہے بھئی یقینے کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہر جاویر سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جمعہ والے دن بارہ گھڑیاں یعنی پورے دن کی ٹھیک ہے بارہ گھڑیاں اور ان میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ مسلم اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے دیتے ہیں اور اس گھڑی کو تلاش کرو اثر کے بعد آخری لمحات میں ٹھیک ہے اثر کے بعد جو آخری گھڑی ہے اس میں اس کو تلاش کرو مطلب یہ ہے کہ یہ مغرب کے قریب قریب جا کے بن رہی ہے کیونکہ ایک روایت میں آگے نا کہ وہ نماز کے انتظار میں ہے حیرت ابو سلمہ سے روایت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جو ہے وہ جمع ہوئی ہے اور انہوں نے آپس میں یہ تذکرہ کرنا شروع کیا کہ یہ کون سی گھڑی ہے جمعہ والے دن جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو اس میں سب کا اس بات پہ اتفاق تھا سب کا جو وہاں بیٹھے ہوئی تھے سب صحابہ کا کہ یہ گھڑی جو ہے وہ دن کی آخری گھڑی ہے یعنی وہی اثر کے بعد کا ہی ٹائم مبتا ہے البتہ ایک روایت یہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں اور ابو دعود میں حرط ابو موسیٰ آشری سے کہ جس میں یہ بات ہے کہ وہ جو گھڑی ہے نا وہ امام کے بیٹھنے کے درمیان ہے ٹھیک ہے ملہب وہ جو وقت ہوتا ہے خطبے وغیرہ کا ٹھیک ہے اس وقت ہے اس وقت سے لے کے جب تک نماز مکمل نہیں ہو جاتی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روایت ہے نا اس میں کافی مسائل ہیں ایشوز ہیں زیادہ تر روایتیں یہی کہتی ہیں کہ وہ دن کی آخری گھڑی ہے ملہب اس روایت میں استراب ہے استراب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حصول حدیث میں مصطرب روایت جو سیلف کانٹرڈکٹری ہوتی ہے صرف سوال کہ ایک جگہ میں قرآن کیوں میں ہے کہ پھر کچھ مقامات پر ہمیں اس طرح کی تخصیص مل جاتی ہے کہ فلان لمحات جو ہے اب کو بلیت کیا ہے تو یہ مطلب اس کو کس طرح سے سمجھے جائے مطلب اس لمحات میں دعا کرنا اور پھر عام لمحات میں دعا کرنا ان میں پھر اللہ کی ہاں مقرب یا غیر مقرب کا کیا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے نا آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اوقات کو خاص کر دیا ہے کہ جن میں اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ان اوقات میں دعا کا احتمام کریں جو عام حالات میں دعا کا احتمام نہیں کر رہے جیسے لیلت القدر کی رات ہے اب اس میں لوگ عبادت کا احتمام کر لیتے ہیں اسی وجہ سے کر لیتے ہیں تو بہت بڑا آپ کہلیں کہ جی مطلب بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو اس عام حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے صرف اس وجہ سے کہ ایک انسرٹینٹی سی ہوتی ہے بتا نہیں مانگتے ہیں ملے گا نہیں ملے گا تو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں بڑا اوبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں تو اب جب یہ ایک ٹائم جو ہے نا اس کو مختص کر دیا گیا تو اب یہ ہے کہ جو یہ سنے گا تو وہ لازم ان اس کی کوشش کرے گا دیکھنے صرف اس پر ایک اور سوال بنتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ٹائم زونز ہیں نا زمین تو گول ہے اثر کے بعد ہر گھنٹے ہی مطلب ہر لمحے ہی اثر کے بعد کا بڑھتا ہے نا دنیا ہم کہیں دیکھ لیں اگر آپ یونیورسٹر ٹائم سکیل کی بات کریں تو پھر ہر لمحہ ہی وہی لمحہ ہے جو اثر کے بعد کا لمحہ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل ہے ہاں وہ تو ہمارے لئے ہے نا ٹائم ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے اثر کے بعد اعتمام کرنا ٹھیک ہے اللہ کے لئے کوئی متعین تو نہیں ہے ٹائم دعا قبول کرنے کا اللہ کے لئے کوئی متعین نہیں ہے اللہ نے ہمارے لئے متعین کیا ہمارے لئے کیوں متعین کیا ہمارا ذوق شوق بڑھانے کے لئے تو وہ مقصد تو حاصل ہو گیا باقی اللہ کے لئے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ اس نے فلان وقت میں دعا قبول کرنے ہے فلان میں نہیں کرنے